بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید عاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم کما سلی اللہ زیستو قد نارا فلما اداعت ما حولہو برادران اسلام خواتین و حضرات میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر زمان مقین گمبد خزرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن مجید کو اور کلام مقدس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں خیر جماعت میں داخل فرمایا آج الحمدللہ میری گفتگو کا موضوع جو ہے سورہ باقرہ کی آیام بارکہ نمبر سیونٹین ہے سترہ نمبر سترہ اور ٹھارہ ہم دونوں آیات بیانات کس نشست میں لیں گے سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں مسال ہم ان منافقین کی کا جیسے مسالی مثال اللہ دی وہ شخص جس نے اس تو قدہ جلائی نوراں آگ فاپس لما جب عدوعت اس آگ نے روشن کر دیا ما جو حولہ اس آدمی کا اردگرد تھا زہبہ لے گیا اللہ اللہ تعالی بن نورہم ان کے نور کو وا اور تارہ کا پھینک دیا چھوڑ دیا ہم ان کو فی ظلماتن حدیروں میں لا نہیں یب سیرون ان کو کچھ دکھائی دیتا یا وہ دیکھتے پیچھے جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم آیام بارکہ نمبر آٹھ سے منافقین کا تسلسل کے ساتھ ذکر پڑھ رہے ہیں سورہ باکارہ اور آیام بارکہ نمبر آٹھ سے منافقین کا ذکر شروع ہوا تھا اور ابھی مسلسل منافقین کی مختلف جہتوں سے بات ہوئی اور اس آیام بارکہ پر آکر یعنی سیونٹین نمبر آیام بارکہ میں آکر اللہ رب العزت نے یہاں سے کچھ مثالیں دیئیں تاکہ منافقین کی قیفیت اور ان کے احوال کو سمجھا جائے کہ ایک منافق کس کیٹیگری کا ہوتا پہلے تو کچھ ویسے ان کی نشانیاں بیان کی کچھ ان کے معاملات بیان کی لیکن اس مقام پر آکر آیام بارکہ نمبر سیونٹین میں سیونٹین اور آگے آیات بیانات میں کچھ مثالیں پیش کی ہیں مثالیں بیان کی ہیں تاکہ ہم ایک منافقت کے کریکٹر کو کردار کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کافیر ہے اس کے لیے صرف دو آیات بیانات میں بیان مکمل ہو گیا کیونکہ ایک کافیر بالکل نیکڑ ہے کھلا ہے کہ یہ کافیر ہے لیکن منافق اس نے لبادہ پینا ہوا ہے ایمان اور اسلام کا تو یہ کریکٹر ایک بڑا گنونہ کریکٹر ہے اور زیادہ خطرناک کردار ہے اس لیے اللہ رب العزت نے ایک طویل کلام فرمایا اور صرف تھیوری یا نشانی آیات بیانات میں بیان نہیں کی بلکہ مثالوں کے ذریعے بھی اس کریکٹر کو ہمارے اوپر واضح کیا اہل ایمان کے اوپر اب یہ جو آیام بارکہ ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مثال ان منافقین کی مصالہم مثال ان منافقین کی اللہ دی اس شخص کی طرح ہے جس نے اس توکدہ نارہ جس نے آگ کو جلایا صحیح بخاری شریف کی روایت ہے زور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس نے آگ جلائی اس شخص سے مراد میں ہوں صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق تو اب یہ مفہوم تو اس کا اس طرح یعنی واضح ہے کہ اس شخص کی مثال ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے ایک شخص نے آگ کو جلایا اور جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو ہندیروں میں پھینک دیا اور ان کو اب کچھ دکھائی نہیں دیتا اب اس مثال کو ان منافقین پر کس طرح مرتب کیا جائے اور انتباہ کیا جائے منافقین کی حالت پر تو یہاں پر آگ جلانے سے مراد یعنی حضور علیہ السلام آگ جلانے والا وہ شخص اسے مراد میں ہوں اور آگ کے جلانے سے مراد اسلام کی آمد ہے یا حضور علیہ السلام نے اپنی تعلیمات سے اور اپنے وعد سے اپنی رسیت سے جو حق آشنا کیا اللہ کے بندوں کو اس سے مراد اس آگ کا جلانہ ہے اور جب اس آگ نے اس کے اردگرد کو روشن کر دیا تو کیا مطلب ہے کہ جب سارا محول جو ہے وہ اسلام کی آمد سے ذور علیہ السلام کی تبلیغ اور دعوت سے اور آپ کے نورانی بیاناں سے جب سارا مدینہ پاک کا محول جب وہ روشن ہو گیا تو ظاہر ہے اس روشنی میں یہ بھی منافقین بھی باغم باغے آئے انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا اور اس روشنی سے مراد اسلام کے فائدے بھی ہیں یہ باغم باغے آئے اسلام کی طرف اور انہیں اسلام قبول کیا کلمہ پڑا لیکن جب دیکھا کہ اس میں تو ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑ نہیں ہمیں جان مال اولاد کو پیش کرنا پڑنا تو پھر یہ اس چیز کو دیکھے یہ پیچھے باغ کھڑے ہوئے ان کے اس نور کو ان سے چھین لیا سلب کر لیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا جو اسلام کے اندر ذو علیہ السلام کی دعوت کے اندر جو خیر ان کو اچھائی نظر آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سلب کر لی اب ان کو ہندیروں میں پھینک دیا کیا مطلب اب اسلام میں ان کو کوئی خیر کی چیز نظر نہیں آتی تھی خیر کی چیز نظر نہیں آتی تھی تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے فائدے کی طرف دیکھ کر تو لوگ آئیں یہ ایسی ایکٹیویٹی جس میں فائدہ و نظر آئیں لیکن جب آگے قربانی اور آگے اسحار اور آگے نقصان کو دیکھیں تکالیف کو دیکھیں تو پھر باک کھڑے ہوں تو ایسی کفیت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ جو نور اسلام کی خیر کا بلائی اور چھائی کا پھر وہ ان کے اندر نہیں رہنے دیتا اسے ان کو محروم کار دیتا ہے اور ان کے اندر پھر کفر اور نفاق کے اندیرے آ جاتے ہیں اور پھر اسلام کی طرف انہ کو خیر کی چیز نظر نہیں آتی یہ مثال سیونٹین آیام بارکہ میں بیان ہوئی اس کے ساتھ ہی فرمائے اب ان کی حالت ہی ہے ایٹین نمبر آیام بارکہ فرمائے سومن وہ بہرے ہیں بکمن وہ گنگے ہیں امیون وہ اندے ہیں فاپس ہم وہ منافقین لا یارجیون وہ نہیں پلٹیں گے یعنی اس آیام بارکہ میں ان منافقین کی قیفیت یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے سومن وہ بہرے ہیں یہ ان کے کان کام نہیں کر رہے بکمن وہ گنگے ہیں ان کی زبان کام نہیں کر رہی امیون وہ اندے ہیں ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی نو نو ان پریکٹیکل لائف دنیاوی معاملات میں اور زندگی کے بقیہ معاملات میں یہ سارے آرگنز ان کے کام کرتے تھے ان کے کان کام کرتے تھے ان کی زبان کام کرتی تھی ان کی آنکھیں کام کرتی تھی جو روٹین کی ان کی لائف کے میٹرز و معاملات ہوتے تھے لیکن یہاں پر جو ان کو کہا گیا کہ یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں یہ اس انگل سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کان حق سننے والے نہ رہے حق سے بزار ہوگے وہ زبانے حق بولنے والی نہ رہی اور وہ آنکھیں حق دیکھنے والی نہ رہی تو جب ایک بندے کی قیفیت یہ ہو کہ وہ کلمہ بھی پڑے کلمہ کا ایمان کا دعویٰ بھی کرے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن حق سننے سے بزار ہو کان اس کے حق سننے کی طرف آئے نہ اس کی زبان حق بولنے کی طرف نہ آئے حق کا کلمہ بلند کرنے کی طرف نہ آئے اور حق کی آواز کو بلند کرنے والی نہ ہو اور پھر ایسی کہ جو حق نہ دیکھ سکیں سچائی سامنے ہو لیکن وہ سچائی یعنی آنکھیں وہ سچائی کو ڈائیگونوز نہ کر سکیں فائنڈ اوٹ نہ کر سکیں وہ سچائی کو تو اس حوالے سے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کان جو حق سن نہ سکیں وہ زبانیں جو حق بول نہ سکیں اور سچائی کے لئے اپنی آباد بلند نہ کر سکیں اور وہ آنکھیں جو حق دیکھ نہ سکیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ کان سننے والے نہیں ہیں وہ بہرے ہیں وہ زبانیں بولنے والی نہیں ہیں وہ گونگی زبانیں ہیں اور وہ آنکھیں اندھی آنکھیں ہیں وہ بینہ آنکھیں نہیں ہیں اللہ اس کے رسول کی بارک اکدس میں اور اسلام کی نظر میں اور فرمایا اب اندھیرہ ان کے اندر اتنی کفر آگیا نفاق آگیا اور اس کی اتنی ظلمت آگیا اندھیرہ آگیا اس نافرمانی کا کہ اب ان کو کچھ بھی اسلام میں نظر نہیں آتا کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کو اسلام کے اندر اور یہ واپس نہیں پلٹیں گے یہ واپس نہیں پلٹیں گے اتنے پکی ہو گئے ہیں اپنے مقام پر اللہ رب العزت ہمیں حق باسم ان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ